بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راہ حیات کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے زندگی میں کوئی بھی غم، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے آمین ثم آمین میرے پیارے بھائیوں اور میری محترم بہنوں آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھئے گا اور دل میں آمین کہنے کے ساتھ ساتھ میرے حق میں بھی دعا ضرور کیجئے گا کیا پتہ کس کے آمین کہنے اور لکھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے دوستو آج کی اس ویڈیو میں غزوہ اہد کے حوالے سے چند تاریخی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے چینل کے آفیشل میمبر نہیں بنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں اور ساتھ ہی آل کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوا کرتی ہیں ان کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت ملتا رہے دوستو غزوہ بدر میں شکست کے بعد کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے انتقام کا اہد کیا سردار ابو سفیان نے فوج کی تنظیم نو کر کے شوال تین ہجری میں مدینہ کی طرف کوچ کیا اس مرتبہ تین ہزار جنگجو سپاہی ابو سفیان کے زیر کمان تھے جن میں سات سو سپاہی مکمل طور پر مسلح تھے سفوان فوج کا نائب سالار تھا ابو سفیان کے ہمراہ مدینہ آنے والے دوسرے سرداروں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی ساتھ تھی ہندہ اعلان کر چکی تھی کہ میں مسلمانوں کے ناک کان اور ہاتھ کاٹ کر ان کا ہار بنا کر گلے میں ڈالوں گی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کے مشورے سے مدینہ سے باہر کافروں کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اہد کے مقام پر پڑا اور ڈالا منافقین اور ان کے سردار عبداللہ بن ابی نے جنگ میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تاکہ اللہ انہیں بھی جان لے جنہوں نے منافقت کی اور ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑائی کرو یا دفاع کرو تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم لڑائی جانتے تو یقیناً تمہاری پیروی کرتے یہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں مو سے ایسی بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے اور یہ جو کچھ چھپاتے ہیں اللہ اسے جانتا ہے میدان جنگ میں فوج کی تربیت و تنظیم قائم کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر دست متعین فرمائے اور ہدایات کی کہ کسی بھی صورت میں اپنی جگہ نہ چھوڑیں جنگِ اہد میں بڑے بڑے نامی گرامی کفار ہلاک ہوئے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں جوش و غیرت کے لیے دف بجا بجا کر اشعار سنانے والے قریشی عورتیں کفار کی پسپائی دیکھ کر بھاگ گئیں قریش کا جھنڈا جب زمین پر گر گیا تو کوئی اسے نہیں اٹھا سکا کفار کی فوج کا حوصلہ پست ہو گیا اور فوج سپائیوں کی لاشیں چھوڑ کر پسپا ہو گئیں دوسری جانب مسلمان یہ سمجھے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں اور متعین جگہ پہاڑی پر موجود دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے برخلاف مال غنیمت جمع کرنے میں مشغول ہو گئے ایسے میں خالد بن ولید نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ مسلمانوں کی فوج کی پشت پر پہنچ گئے پہاڑی پر موجود چند مسلمان مقابلہ نہیں کر سکے مشرقین کی فوج کا جھنڈا ایک عورت نے اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا مشرقین کی پسپا فوج واپس پلٹ آئی اور مسلمان چاروں طرف سے ان کے نرغے میں آ گئے مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی کسی نے اعلان کر دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے دونوں فوجیں ایک دوسرے میں گھتم گھتا ہو گئیں مسلمانوں کے ہاتھ بعض مسلمان شہید ہو گئے افراد افریق عالم میں جب مسلمان منتشر ہونے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز میں بکارا میری طرف آؤ میں اللہ کا رسول ہوں یہ صدا کفار نے بھی سنی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئے اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نو صحابہ کرام موجود تھے کافروں نے بھرپور حملہ کر دیا اور اس معرقہ آرائی میں سات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جام شہادت نوش فرمایا کافر چاہتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں لیکن جان نصاروں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر کے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے ہی نہ دیا اس حملے میں اقبہ بن ابی وقاس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارا شدید چوٹ کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلو کے بل گر گئے نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا ایک مشرق نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی ایک اور مشرق نے اتنی زور سے تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عرصے تک کندے میں چوٹ کا اثر محسوس کرتے رہے اس ہی دشمن نے دوسرا وار چہرے پر کیا جس سے خود حفاظتی ٹوپی ٹوٹی اور اس کی دو ٹکڑیاں چہرے کے اندر دھنس گئیں اور آنکھ کے نیچے کی ابری ہوئی ہڈی میں بال آ گیا جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوٹ کھا کر زمین پر گرے حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سامنے آ گئے اور کفار کے بیشتر حملے انہوں نے اپنے جسم پر روک لئے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو دشمنوں میں گھیرے ہوئے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے اور تیروں کی برسات روکنے کے لئے اپنی پیٹ کو ڈھال بنا دیا سبحان اللہ یہ ہیں میرے آقا کے جان سار کفار کے غلاموں میں ایک سیاہ فام غلام وحشی تھا اس نے لالچ میں آ کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ڈھونڈ لیا اور ان کی تاک میں بیٹھ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بڑی دلیری سے تلوار چلا رہے تھے وحشی کو سامنا کرنے کی تو جررت نہیں ہوئی لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی پیٹھ اس کی طرف ہے تو اس نے اپنا نیزہ اتنی قوت سے ان کی طرف پھینکا کہ نیزے کی نوک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے سینے کے پار ہو گئی ہندہ نے جب سنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو وحشی کے ہاتھوں شہید ہو گئے تو اس نے اسی لمحے وحشی کو آزاد کر دیا اور کھڑے کھڑے اپنے کنگن اور ہار اتار کر اسے بخشش دے دی ہندہ نے ایک تیز دھار چاکو سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا پیٹھ چاک کر کے جگر نکال کر چبانا شروع کر دیا درندگی چہرے سے آیاں تھی آنکھوں سے انتقام کی چنگاریاں نکل رہی تھی اس کے موں سے خون بہ رہا تھا اتنا دردناک منظر آسمان نے شاید پہلی بار دیکھا تھا پھر ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے ناک اور کان کاٹے ہندہ نے اس ہی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ قریب پڑی ہوئی مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناک کاٹ کر دوری میں پرو کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال کر میدان جنگ میں وحشیانہ رکس کیا قریش کی ایک اور عورت سلافہ بن سعاد بھی میدان جنگ میں آئی درندہ صفت سلافہ اس مسلمان شہید کا سر کاٹ کر لے گئی جس کے ہاتھوں جنگ بدر میں اس کا بیٹا قتل ہوا تھا بہت مکروح چیخ میں اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں کھوپڑی کے اس پیالے میں پانی پیا کروں گی لڑائی ختم ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کا پیٹ اور سینہ چاک ہے اور کلجہ چبا کر پھینک دیا گیا ہے مسلمانوں کی لاشوں کے ناک اور کان بھی کٹے ہوئے ہیں یہ دردناک منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا غمگین ہوئے وحشی جب ابو سفیان کی فوج سے بھاگ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہو کا قاتل ہے تو دونوں جہانوں کے سردار ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا جنگ اہد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے لوگوں سے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو انہیں شکست نہ ہوتی اس موقع پر سورہ آل عمران کی یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے کافروں کا مقابلہ کرنا نبیوں کا قدیم دستور ہے اس سے پہلے بھی نبیوں پر تکالیف گزری ہیں لیکن وہ یاس و نا امیدی کا شکار نہیں ہوئے بلکہ وہ استقامت اور پائیداری کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور اللہ صاحب استقامت لوگوں کو دوست رکھتا ہے تو دوستو یہ تھا جنگ اہد کا ذکر جو آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کیا یہ تحریر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب بچوں کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد سوئم سے لی گئی امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ تاریخی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی پسندیدگی کا اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس ضرور تحریر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل راہ حیات آفیشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر لیں اور ہمارے آفیشل میمبر بن جائیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل کر دیں تاکہ یہاں پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوا کرتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے اور آپ وہ فوراں ہی ویڈیو دیکھ سکیں آنے والی ویڈیو تک قادر کلھوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ